تی این این ٹی وی کی بنال اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے فون پر بات چیت میں یوکرین کے خلاف روسی جارہت کی صورتحال میں جواب اقدمات پر تبادل خیال کیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کی پریس سرویس نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے فون پر بات چیت میں یوکرین کے خلاف روسی جارہیت کی صورت میں جوابی اقدمات پر تبادل خیال کیا ہے ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے کہا کہ روس کی جانب سے جارہیت کی صورت میں دونوں ممالک مل کر روس کو جواب دیں گے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ انٹونی جے بلنکن نے کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کے ساتھ مشترکہ ترجیحات پر بات چیت کی جس میں یوکرین کے خلاف روسی مزید جارہیت کا مضبوط اور متحد جواب دینے کے ساتھ ساتھ دیگر اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف شدید معاشی پابندیاں آئیت کرنے کی آمادگی شامل ہے مغربی ممالک اور کیف حکومت حال ہی میں یوکرین پر روس کے ممکنہ حملے کے بارے میں الزمات لگا رہے ہیں کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے ان قیاس آرائیوں کو تنہوں میں اضافے کے طور پر اور بے بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے ایسے الزمات کو درست ثابت کرنے کے لیے اشتیال انگیزی کے امکان کو رد نہیں کیا اور خبردار کیا کہ جنوب مشرقی یوکرین کے بہران کو فوجی ذرائع سے حل کرنے کی کوششوں کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ غیر ویکسین شدہ افراد کی وجہ سے کنیڈین عوام میں غصہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ غیر ویکسین شدہ افراد کی وجہ سے کنیڈین عوام میں غصہ پایا جاتا ہے کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو نے کہا کہ بابائی مرس کے اس مور پر وسیع پیمانے پر نئی پابندیوں اور دسیوں ہزار کے لیے ملتوی ہونے والی سرجریوں کے ساتھ کینیڈین اس ملک کے ان لوگوں پر خفا ہیں جنہوں نے ابھی تک کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے لیے اپنی آئیستینیں نہیں چڑھائی ہیں ٹروڈو کا کہنا تھا کہ لوگ کینسر کے علاج اور اختیاری سرجریوں کو روکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بستر ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے ویکسین نہ لگوانے کا انتخاب کیا ہے دوسری جانب سٹی آف ٹرونٹو کا کہنا ہے کہ اس نے 461 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے جو اس کی ویکسینیشن پالیسی پر عمل کرنے میں ناکام رہے یہ پالیسی گزشتہ سال 7 ستمبر کو نافذ ہوئی ملازمین کے پاس اصل میں 30 اکتوبر تک مکمل ویکسینیشن کا وقت تھا لیکن تعمیل کی آخری تاریخ دو جنوری تک بڑھا دی گئی ریڈ لائن کے مطابق کل 461 ملازمین کو یا تو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی کوئی خوراک نہیں ملی تھی یا ان کی ویکسینیشن کی صورتحال کی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور ان کی سٹی آف ٹرونٹو کے اداروں میں ملازمت ختم کر دی گئی ہے انتظامیہ نے کہا کہ موجودہ عملے کی تعداد متاثر نہیں ہوئی ہے کیونکہ جن ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا وہ پہلے ہی ختم ہونے والی ڈیڈ لائن کو غائب ہونے پر بغیر تنخواہ کے موت تل کر دیے گئے تھے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,65,822 ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر گئی کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 23,55,243 سجا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 30,456 ہو گئیں ملک بھر میں 19,8647 سے زائد مریض سے حیطیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 8,16,450 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,249 ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,65,822 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,781 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,89,374 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,322 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,66,710 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,427 ہے روس کے زیر قیادت فوجی اتحاد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کازکستان میں جاری بد امنی پر کابو پانے میں مدد کے لیے فوجیوں کا پہلا دستہ بھیج دیا گیا ہے مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں روس کے زیر قیادت فوجی اتحاد نے کازکستان میں جاری بد امنی پر کابو پانے کے لیے پہلا فوجی دستہ بھیج دیا روس کے زیر قیادت فوجی اتحاد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کازکستان میں جاری بد امنی پر کابو پانے میں مدد دینے کے لیے فوجیوں کا پہلا دستہ بھیج دیا گیا بیان کے مطابق کازکستان میں صورتحال معمول پر آنے تک وہی رہیں گے کازکستان کی حکومت نے ملک میں جاری بد امنی روکنے کے لیے مدد کی درخواست کی تھی دوسری جانب قازکستان کی پولیس نے گزشتہ رات پارلیمنٹ کی امارت پر دھابا بولنے والے درجن و مظاہرین کو حلق کرنے کا دعویٰ کیا ہے قازکستان کی وزارت سہت کے مطابق ہنگاموں میں اب تک ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں زخمیوں میں سے باسٹ کی حالت تشویشناک ہے قازکستان میں پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہروں پر قابو پانی کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے قازکستان میں پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے پر عوام کے احتجاج کے باعث ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے جبکہ انٹرنیٹ سرویز بھی موطل ہے ریپورٹ کے مطابق اسے قبل ہنگامی حالت کا نفاظ نور سلطان اور علماتے میں کیا گیا تھا دو روز سے جارے پورتشدد مظاہروں کے بعد وزیر آزم پہلے ہی مصطافی ہو چکے ہیں مظاہروں کے باعث علماتے شہر کے بعد دار الحکومت نور سلطان میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اس سے قبل قازکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرین نے سرکاری دفاتر پر حملے کر کے توڑ پورٹ کی جبکہ علماتے کے میئر کے دفتر کو آگ لگا دی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کی شیلنگ آگرینیٹ فائر کیے معلوم ہوا ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں پولیس اہلکاروں سمیت ایک سو نوے سے زائد افراد سخمی ہوئے جبکہ دو سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا قازکستان میں پور تشدد مظاہروں کے بعد وزیر آزم اسکر مامن مصطافی ہو چکے ہیں جبکہ کابینہ برطرف کر دی گئی ہے امریکی شہر فلاڈیلفیا میں ہاؤسنگ اپارٹمنٹس میں آتش زدگی لگنے سے تیرہ افراد ہلاک ہو گئے آگ لگنے سے ہلاک ہونے والوں میں سات بچے بھی شامل تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی شہر فلاڈیلفیا میں ہاؤسنگ اپارٹمنٹس میں آتش زدگی سے تیرہ افراد ہلاک ہو گئے آگ لگنے سے ہلاک ہونے والوں میں سات بچے بھی شامل ہیں ڈیپٹی فائر کمیشنر نے بتایا کہ امارت میں آگ کا پتہ لگانے والے ڈکٹیٹرز ناکارہ تھے ان کا کہنا تھا وہ 35 سال ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی کی سب سے خطرناک آگ تھی انہوں نے بتایا کہ آٹھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان بچائی اور امارت سے نکلنے میں کامیاب ہوئے سرکاری حکام نے بتایا کہ تین منزلہ امارت کی دوسری منزل پر شدید نویت کی آگ لگ گئی جس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے مقامی میر جمکنی نے اس شہر کی تاریخ کا نہایت ہی افسوسناک دن قرار دیا ہے عالمی کرونا وبا نے دنیا بھر میں ایک ہی دن میں پچاس لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کیا جو یومیہ بنیاد پر سب سے زائد رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں وزید تفصیلات اس رپورٹ میں عالمی کرونا وبا نے دنیا بھر میں ایک ہی دن میں پچاس لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کیا جو یومیہ بنیاد پر سب سے زائد رپورٹ ہونے والے کیسز ہیں بھارت میں ایک ہی دن میں عالمی وبا کرونا وائرس کے نوے ہزار نو سو اٹھائیس کیسز اور تین سو پچیس اموات رپورٹ ہوئیں بھارتی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ بھارت میں گزشتہ روز یومیا مضبط کرونا کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ چار تین فیصد رہی جبکہ ایک روز میں کرونا کیسز میں ستاون فیصد اضافہ ہوا بھارت میں ایک دن قبل کرونا کے اٹھاون ہزار ستانوے کیسز رپورٹ ہوئے تھے دنیا بھر میں صرف پچھلے پانچ دن میں ایک کروڑ کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے امریکہ میں کرونا نے ایک ہی دن میں سات لاکھ سے زائد مریض رپورٹ اور اٹھارہ سو اموات ہوئیں امریکی سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول نے بارہ سے سترہ سال کے افراد کو فائزر کے بوسٹر شارٹس لگانے کی منظوری دے دی اومیکرون کے باعث گریمی ایوارڈز کی تقریب بھی ملتوی کر دی گئی گریمی ایوارڈز کی تقریب لاس انجلیس میں اکتیس جنوری کو ہونی تھی فرانس میں بھی 24 گھنٹے میں تین لاکھ سے زائد کیسز کی تزدیق ہوئی ہے برطانیہ آمد سے پہلے کرونا ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی برطانوی وزیراعظم بورس جونسن کا کہنا ہے کہ ایس او پیس کا اطلاق جمعے سے ہوگا برطانوی حکومت نے ہدایت کی ہے کہ لوگ گھروں سے کام جاری رکھیں اور پابلک ٹرانسپورٹ میں ماس لازمی پہنیں برطانیہ میں مزید 1,94,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے یورپی ملک اٹلی میں 1,89,000 کیسز جبکہ اسپین میں 1,37,000 مریض سامنے آئے اسی طرح ترکی میں 66,000 برازیل 19,000 اور بلغاریا میں 6,000 یومیا کیسز رپورٹ ہوئے بلغاریا میں داخلے کے لیے منفی کرونا ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازمی ہے دوسرے جانب غیر ویکسین شدہ افراد کے لیے غیر اخلاقی الفاظ کے استعمال پر فرانسیسی صدر کو عوام اور اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے پالش صدر کرونا میں مبتلا ہو گئے اس وقت دنیا بھر میں ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد ساہرے تین کروڑ ہے تین ان ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تین ان ٹی وی